پیارے بچوں ابو آگئے ہے ایر وہ شاہین کو نہیں اس کیٹگری میں حافر لے سکتے شاہین ابھی وہ بچہ اہا ہے جو ابھی پھل پھول رہا ہے میری جان ہے۔+. بھمرا ہے بھر سٹاک پچیس کروڑ کا پرچیز کیا ہے یہی آپ پچیس کروڑ دیتے ہیں ان کو بھومڑا کو تو بھائی یہ بھومڑا جو نا آپ کو دکھاتا ہے اور وہ ترونجہ سکور کا ایک وکڑ نے لی چاروں میں تیرہ سکور کا تین وکڑے بھی لے گیا تو یہ ہوتا ہے یہ بولر ہوتا ہے وہ بولر نہیں ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام یہ انڈیا کے پیس اٹھا ایک بھومڑا برچی شاہین یا عامر کون صاحب مجھے تو شاہین نظر آ رہے ہیں آپ کو بھومڑا اگر آپ شاہین اور عامر کے سامنے بھومڑا کو کمپیٹ کریں گے تو پھر بھومڑا تو پھر ایک برینڈ ہے یہ دو بندوں کا جو ورلڈ کپ میں جو ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ ہونا نا اس میں یہ تو بہت دو بندوں کے آپ نے بولنگ دیکھنی ہے چلو اور ان دونوں کا ٹاکرانہ انڈیا ورسی پاکستان کا جو میچ ہونا ہے ان دونوں کا ٹاکرانہ تو یہ دونوں گریسیو کھیلتے ہیں یہ دونوں مقابلہ برابر کا مقابلہ یہ شاہین کا کوئی مقابلہ نہیں ہے فارق ترین بولر ہے بھومڑا کے کمپیٹ کریں شاہین کے ساتھ کون بڑا بولر ہے تو بھومڑا ہے شاہین کو نہیں اس کیٹیگری میں آپ ابھی لے سکتے شاہین ابھی وہ بچہ ہے جو ابھی پھل پھول رہا ہے میری جان ہے بھومڑا میں آپ ہوں ملے ہیں بھومڑا ہے بھومڑا ہے بھومڑا ہے ہمارا بولر عمر خان واپس آ رہا ہے اس کو بکڑی کی طرح سمو ہو جاتا ہے شاہینحاہ نے بانے آمیر ہے شاہینی بانے باغ چھوڑا نہیں ہے شاہین میں بہت اچھا بول ہے ہے شاہین بہت چھوڑا ہے نیا بچہ ہےشاہیں بچے پچھلے سالوں میں ٹھیک تھا لیکن جب سنجری سے شاہین واپس آیا ہے نا پیس نظر آرہی ہے نا آگے سے اندر آتا ہے بل ہو بھی نہیں آرہا کے ایک ملک کیا بنے گا گیا آپ کو کونسا اضافراناگ لگ رہے ہیں بھوم رہی ہے بھوم رہی ہے بھوم رہی ہے بھوم رہی ہے کیوں دیکھیں نا کتنی ایج ہوگی ابھی بھی جا کے اس کا فرم فرم سے آوٹ ہی نہیں ہو رہا وہ سر ان کا انڈین ٹیم کا سر سسٹم ہے نا بی سی سی آئی نے بیشہ کم جو مردی کہیں پاکستانی کرکٹ فین ہے پاکستانی ٹیم سے پیار ہے لیکن جو بی سی سی آئی کا کنٹرول ہے اپنی ٹیم پر اب دیکھیں آئی پاکستان میں ابھی یہ دیکھنا ہے کہ بھائی نیشنل ڈیوٹی کی اتنی پرارٹی آپ کا بتا ہے اب گئے میں کھیلنے کے لیے ہنڈرڈ اب ایسے تو کام دینا چلے گا تو ورلڈ کپ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ محمد آمیر بھوم رہ کی لیگ بھوم رہ کی لیول کی بولنگ کر پائے گا محمد آمیر کی انٹرنیشنل کم بھائی کافی ٹائم بات ہویا ہے لیکن بھوم رہ کے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھوم رہ وہ کمپیٹ کرے گا اللہ کرے کرے ہماری خواہش ہے وہ کرے اتنی جلدی کمپیٹ نہیں کر پائے گا ہماری یہی ہے کہ وہ کرے کمپیٹ لیکن بھوم رہ کو ہم نہیں کہہ سکتا کہ وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں نو جون کو پاکستان میں انڈیا میں سامنے ہونے لگے ہیں لیکن انڈیا بھی پوری تیری کر رہے آپ دیکھ لیں آئی پیل کے اندر آج بھوم رہ نے جو آور کیا چار آور کے اندر تین وکڑے لئی ہیں اور صرف چوتہ سکور پڑا ہے بھوم رہ کو دیکھیں ایکسپیرینس کی بات ہے نا وہاں ایکسپیرینس بولتا ہے پھر رکھیا جب آپ کو بتا کہ ہائی پریشر میچ ہے وہاں پر بیشک مومبین انڈینز میچ ہار گیا لیکن ہائی پریشر میں جب آپ یہی پرفارمنس حصل ہوتی ہے کہ جب آپ ہائی پریشر میں چیزوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اپنی میں اگر بات کروں گا اس ٹی ایس ایل آئین میں آپ کو بتا ہے ان دونوں کو کافی زارہ پھینٹا لگا تھا یہ شاہد شاہ فریدی اور محمد آمیر کو اور آپ دیکھ رہی مومبین انڈیا فرسٹ میچ کے اندر آج تین وکٹے بھی لے گیا ہیں بھومڑا جو ہے تو میں یہ کہوں گا ابھی اس کے جو محمد آمیر کے جو ہے نا ابھی فارم واپس آنی ہے وہ آئے گی ٹی ٹوئنٹی میں ابھی ان کی فارم نہیں ہے ابھی ان کو آئی اپ ٹریننگ ٹونننگ کریں گے پھر شاید ان کو فارم آزم اگر دروائز ابھی بھومڑا بیس جا رہے ہیں اگر اوورال بات کریں پوری دنیا پہلے نمبر بھولر ہے آل فارم میٹس میں پہلے نمبر پہ وہ مچل سٹوک دیکھ لیں ایک میں لازم اتنی بڑی گلتی انہوں نے کیا ہے مچل سٹوک پچیس کروڑ کا پرچیز کیا ہے یہی آپ پچیس کروڑ دیتے ہیں ان کو بھومڑا کو تو بھائی یہ بھومڑا جو نا آپ کو دکھاتا اور وہ ترونجہ سکورک ہے مچل سٹوک ایک بکڑنے لی چونہ سکورک ہے تین آوروں میں چار آوروں میں چار آوروں میں تیرہ سکورک ہے تین مکتے بھی لے گیا تو یہ ہوتا ہے یہ بولر ہوتا ہے وہ بولر نہیں ہمچل سٹوک امرہ کا اور آمر کا کمپیریز نہیں ہو سکتا ہے شاہین افریتی کی پک کیوں لگائے گی یہ ساتھ یار شاہین بھی ہمارا نمبر ون پیس رہا ہے گا یار بھائی تھا ہے نہیں ہے اب کس انگل سے بول رہے ہیں کہ بھائی شاہین افریتی اب پیس رہا یا اس طرح کا کچھ اب ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی ابھی بتا نہیں اس کو شادی کے بعد ہم مانتے شادی سے پہلے مانتے تھے کہ تھی اس کے پاس بالنگ تھا ورلڈ کلاس بالر بھائی شادی کے بعد بالکل لاب ہو گیا اس کے بعد کیپٹنسی جو اس کو دے دی گئی ہے کیپٹنسی کے بعد تو یہ بالکل ہی مطلب کہ نکمہ نکارہ پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا اور ہاں اگر ہم بات کریں بھومرہ کی آج ہم آج چاہے وہ ہار گئی ہے لیکن جس طرح کیا جسمید بھومرہ کی بالنگ تھی بھائی جس طرح بالنگ اٹیک تھا تین وکٹس لیے پتہ نہیں چار روگوں میں پتہ نہیں کتنا سکورٹ چودہ سکورٹ دی ہے اور تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی کتنا بڑا بالر ہے مطلب کہ ایک ریڈ الیٹ ہو گیا پاکستان کے لیے بہت فارم میں آ رہا ہے بہت فارم میں آ رہا ہے لیکن ابھی اس کی فارم توڑنے کے لیے محمد آمر بیگ ہو گیا آپ کو یہ بھائی محمد آمر وہ ہے جس مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ کیا کینگ نے کیا بولا تھا ویراٹ کولین ہے بھائی میں کوئی بھی بالر وہ میں کنفیوز نہیں ہوتا جب محمد آمر میرے سامنے آتے ہیں تو میرا اپنا دماغ گھوم جاتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے بال کرتا ہے کدھر کرتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی محمد آمر کتنا بڑا بالر ہے محمد آمر اتنی جلدی محمد آمر جب پاکستان ٹین کے خلاف کھیلتا ہے نا پاکستان آمر آگے نا آمر بھی ان کو بتائے گا آمر واپس آگے نا آمر آمر کوئی شہ نہیں اس کے آگے آمر نے آپ کو جب ورات کو لیا تھا چھککا مارتا رونے لگ جاتے ہیں یہ آمر ہو گیا سب کی رائے ہیں بھائی میری طرف شہین بولنگ میں بیسٹ ہے اور بیٹنگ میں بیسٹ ہے جب شہین آگے چھککا لگاتا ہے نا توتے پانی پیو پانی پیو پانی پیو پانی پیو پانی پیو بٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سٹرگلز اور جو ایفرٹس اور جو اچیو ایس کمپیر ٹو شاہین بھومرہ کی ہے نا شاہین میں وہ بات نہیں ہے تو میری نظر تو یہاں سے نہیں یہاں سے میری نظر نہیں اٹری ایسی کونسی اچیویمنٹ ہے جو بھومرہ کے پاس نہیں ہے اور شہین آمر کے پاس ہے کیا یار آپ میری بات سنے آپ اگر یہ بات کریں کہ چلیں بھومرہ کے پاس وہ اچیویمنٹ نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی یا انڈیا نی پلیئر بڑا کھڑا ہوگے یہ کہہ دے جس میں سچن ٹنڈلکر کا ریکارڈ ٹوڑا ہو اور وہ کھڑا ہوگے کہہ دے کہ مجھے بھومرہ کو کھیلتے ہوئے ڈر لگتا ہے ہے کوئی کولی جیسا پلیئر جس نے آمر کے لیے کہا ہو کہا بیٹھے ساری اچیویمنٹ مٹی ہو جاتی اتنا بڑا پلیئر ویرات کولی جیسا وہ محمد آمر کے لیے یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی آمر جب بولنگ پہ آتا ہے تو میں واقعی امد اب بتائیں مجھ آپ اس بات کا جواب منو پسا رہے سنا دہو جواب ورلڈ کپ کے اندر ٹاکرا ہوگا ٹاکرا نہیں ہوگا بھائی جو انہوں نے ورلڈ کپ اور ایشیا کپ میں ہمارے ساتھ کیا ہے اب ہم نے ان سے بدلے لینا ہے کرکٹ میں جی سر اب آپ میدان میں دیکھیں پاکستان کی سر اے بلدہ رہے ہیں محمد اگل دید چکے بڑا بولا رہے ہیں نکس میں بڑا اچھا پروارک کئی ہے جو مزہ ہ cele دید groans ورسید کا انڈیا ورسید پاکستان کا میچ ہونا ہے تو ہمیں پتہ وان سیڈری نہیں میچ جیت رہا ہے تو اس دو پڑا چلے گا کہ وان سیڈری میں اس دو جو ہے نا محمد آمیر گریسی ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں وراد کولی بھی ہوں گے وراد کولی روئی شرما بھی ہوں گے پھر اس بولنگ پھر محمد آمیر بولنگ کرائیں گے روئی شرما کو وراد کولی کو وہ کھیلنے کا مزا ہے اس دو مزا اتنا آنا ہے ہمیں انڈیا ورسید پاکستان کا اور دوسرا ماز وصیم کی واپسی ہو گئی ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ ان کی واپسی ہو چکی ہے اور یار اس دن مزا ہے گا اور میں یہ ہی کہوں گا مگر جو مقابلہ ان دونوں کو ہی ہونا تو ہم یہ نہیں کہہ ستے ہیں یہ چی بولنگ کرے گی یہ چی نو یار یہ دونوں کا اٹاکرام نے دیکھنا ہے اور ان دونوں کا ہی مزا آنا ہم